اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سریعہ کا تضہ ترین ریٹ اپڈیٹ کرنے والا ہوں اگر آپ گھر بنانے جا رہے ہیں عید کے بعد سریعہ کا جو پرائز ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا آنے والی دنوں میں جو سریعہ کا پرائز ہے وہ کم ہو سکتا ہے یا ریٹ سٹیبل رہے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی میپ سے اموائدہ ہو گیا ہے کیا سریعہ کے ریٹ میں کمی ہوگی یا پھر جو ریٹ ہے وہ سٹیبل رہے گا یا مہنگا بھی ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیا آپ نے ابھی گھر بنانا سٹارٹ کرنا ہے یا نہیں تو بنے رہے اس ویڈیو میں اند تک تا کہ آپ کو پورا معلومات ہو سکے کہ آنے والی دنوں میں جو سریعہ کا ریٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے یا نہیں تو بلتے ہیں اور آپ کو تازہ ترین ریٹ سے آگا کرتے ہیں میں آپ کو برینڈڈ سریعہ یعنی مغل سٹیل اتفاق سٹیل اتحاد سٹیل اور امریلی سٹیل کا ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا ان کے علاوہ جو میں آپ کو لوکل سریعہ کا ریٹ ہے وہ بھی اپ ڈیٹ کروں گا اور آپ کو پر من کے حساب سے بھی ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا پر من کا بھی میں آپ کو پرائز بتاؤں گا اور پر کے جی کے حساب سے بھی بتاؤں گا تو آپ نے بنے رہنا ہے اگر آپ گر تعمیر کر رہے ہیں گر تعمیر کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ایم فورٹنٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو پورا سننا ہے تو بلتے ہیں اور آپ کو تازہ ترین ریٹ سے آگاہ کرتے ہیں میرے فاس ریٹ لیس موجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو لوکل سریعہ کا ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا جیسے لاہور اسلام آباد کراچی اور پیشاور کا جو لوکل سریعہ ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں لوکل سریعہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو لوکل سریعہ کا جو پرائز ہے اس کا پتہ چل جائے گا سیٹی وائز توڑا بہت پرق ہو سکتا ہے دو روپے پر کیجی کے حساب سے ایک دو روپے پرق ہو سکتا ہے باقی آل پاکستان میں یہی ریٹ ہوگا تو سیٹی وائز ایک دو روپے ڈیفرنس ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کراچی لوکل سریعہ آج ریڈ لیس کے مطابق کراچی کا جو لوکل سریعہ ہے اس کا ریٹ ہے پر کیجی کے حساب سے دو سو بیالیس روپے اور پر ٹن کے حساب سے جو ریٹ پلتا ہے وہ دو لاکھ بیالیس ہزار روپے پر ٹن کے حساب سے کراچی کا جو لوکل سریعہ ہے وہ پلتا ہے یہ میں نے آپ کو تین ستر سریعہ کا ریٹ اپ ڈیٹ کیا تین ستر سے لے کر آٹھ ستر اس میں تمام موجود ہوتے ہیں لیکن اس کا ریٹ میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا ایک دو روپے کا پرق ہوتا ہے تو تین ستر سے لے کر آٹھ ستر تک یہی پرائز ہے اور اگر پر مند کی حساب کی جائے تو یہ آپ کو بارہ ہزار ایک سو روپے ایک مند آپ کو سریعہ پڑے گا اب بات کرتے ہیں لاہور لوکل سریعہ کی لاہور کا جو لوکل سریعہ ہے اس کا ریٹ ہے دو سو چھتیس روپے پر کے جو کہ دو لاکھ چھتیس ہزار روپے پر میٹر ٹن منتا ہے اور اگر اس کا پر مند کی حساب کی جائے تو پر مند گیارہ ہزار آٹھ سو روپے پڑے گا اسلام آباد لوکل سریعہ کا ریٹ ہے دو سو چالیس روپے پر ٹن جو کہ دو لاکھ چالیسہahn روپے پر ٹن بنتا ہے اور اس کا پر منھ کی حساب سے پرائز ہے وہ بارہ ہزار روپے آپ کو ایک منھ کا جو سریعا ہے وہ پڑے گا اب ہم بات کریں گے پیشاور لوکل سریعا کے پیشاور اور جو پسلا بات کا لوکل سریعا ہے اس کا پرائز سیم ہے تو پیشاور لوکل سریعا کا ریٹ ہے دو سو پینتیس روپے پر کے جو کہ دو لاکھ پینتیسہahn روپے پر میٹر ٹن منتا ہے اور اگر مند کی حساب کی جائے تو گیارہزار ست سو پچاس روپے آپ کو ایک مند کا جو سریعہ ہے وہ پھل جائے گا تو یہ میں نے آپ کو لوکل سریعہ کا ریٹ اپڈیٹ کیا اب میں آپ کو برینڈڈ سریعہ کا ریٹ اپڈیٹ کروں گا جیسے اتفاق سٹیل اتحاز سٹیل امریلی سٹیل اور مغول سٹیل کا جو پرائز ہے وہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا سب سے پہلے میں بات کروں گا سات اور آٹھ ستر سریعہ کی سات اور آٹھ ستر کا جو سریعہ ہے سکسٹی گریٹ کا اس کا ریٹ ہے دو سو ستاون روپے پر کے جو دو لاکھ ستاون ہزار روپے پر میٹرکٹن منتا ہے اور پورٹی گریٹ کا ریٹ ہے دو سو پچپن روپے پر کے جو دو لاکھ پچپن ہزار روپے پر میٹرکٹن منتا ہے اگر پر من کی حساب سے ہم بات کریں تو بارہ ہزار ست سو پچاس روپے آپ کو ایک من سات اور آر ستر سریعہ پڑے گا اب ہم بات کریں گے پانچ اور چیس ستر سریعہ کی پانچ اور چیس ستر کا جو سریعہ ہے اس کا پرائز ہے دو سو پچپن روپے پر کے جو دو لاکھ پچپن ہزار روپے پر میں ٹکٹر منتا ہے اور اگر پر من کی حساب سے بات کریں تو بارہ ہزار یہ سریعہ آپ کو بارہ ہزار ست سو پچاس روپے میں پڑے گا اب ہم بات کریں گے چار ستر سریعہ کی چار ستر سریعہ کا پرائز ہے دو سو پچپن روپے پر کے جو کی دو لاکھ پچپن ہزار روپے پر میٹرٹن منتا ہے اور سکسٹی گریٹ کا ریٹ ہے دو سو ستاون روپے پر کے جو کی دو لاکھ ستاون ہزار روپے پر میٹرٹن منتا ہے اگر پر مند کی حساب کی جائے تو پر مند آپ کو بارہ آزار آٹھ سو پچاس روپے آپ کو ایک مند سریعہ پڑے گا اب اگر ہم بات کریں کہ کیا آنے والی دنوں میں سریعہ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا یا پھر ریٹ سٹیبل رہے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایپ سے معاہدے کے بعد جو ڈالر کا پرائز ہے چار سے پانچ پرسنڈ ڈالر کا پرائز نیچے آ سکتا ہے پندر سی بیس روپے ڈالر کا جو پرائز ہے وہ کم ہو سکتا ہے تو اگر ڈالر کا پرائز کم ہوتا ہے تو ہمارا جو ایمپورٹ ہے جو سریعہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے پرائز میں کم ہوگی تو اس وجہ سے ہماری سریعہ کے ریٹ میں کم ہونا چاہیے اگر یہ کمی نہیں کرتے تو پھر جو ہے سریعہ کے اگر ڈیماند میں اضافہ ہوا تو یہ لوگ کمی نہیں کریں گے اور سریعہ کا جو ریٹ ہے وہ سٹیبل رہے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سریعہ کے ڈیماند میں اضافہ ہوا اب تو سریعہ کے ڈیماند میں کوئی اضافہ نہیں ہے سریعہ کا جو ڈیماند ہے وہ کم ہے تو اگر ڈیماند میں اضافہ ہوتا ہے عید کے بعد تو پھر سریعہ کا جو پرائز ہے وہ پھر زیادہ ہوگا تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا ملتے ہیں نیکس جوڑے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ